اب کسی کو اپنے دیکھنے سے تو ہم نہیں روک سکتے لیکن مددے اتنے ہیں کیونکہ جواب بی جے پی کو دینا ہے چودہ کے گوشنا پتکہ انیس کے گوشنا پتکہ سترہ اور بائیس کے گوشنا پتکہ جواب بی جے پی کو دینا ہے آج دیس اور پردیس اور سیسوان اور بدائیوں کا نوجوان پوچھ رہے کہ کہاں گئے ان کے دو کرو روزگار یہاں کے کسان پوچھ رہے کہاں گئے ان کی دونی آمدنی یہاں کے عام جن پوچھ رہے کہاں گئی مہنگائی کی مار جو کم کرنے کا وعدہ ہوا تھا لوگ پوچھ رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے کہ دیس نہیں بکنے دوں گا آخر پورے دیس کو کیوں بیج ڈالا لوگ جاننا چاہتے ہیں آخر سویس وینگ کا پیسہ کب آیا اور کہاں گیا تو سوال تو جنتہ کی بیچ بہت ہیں اور بی جے پی کے لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے اور جنتہ اس وقت جواب دے گی سنسد کے اندر جو ہوا مجھے پندرہ سال خود بھی سوہ باگی بلا سنسد بیٹھنے گا اور پورے سنسد کے اتحاس کو جانتا ہوں سمجھتا ہوں پچھتر سال کے آجادی کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں ہو جہاں نئی سنسد کے دھگاٹن کے سمیں مانی پردان منطری جی آچرہ کے اوپر اپنی بیان دے رہے تھے نردیش دے رہے تھے دو دن کے اندر ہی ان کا سنسد ایسے بکتب بھی دے رہا ہے اور باوجود اس کے بھاچپا کی کاروائی نہیں اپتا وہ تو جو دے رہا ہے دے رہا ہوں بی جے پی کے لوگوں نے کاروائی نہیں کی بڑے بڑے لوگ ہس رہے ہیں بیٹھ کے بی جے پی کے کے اندری منطری یہ میں سوچتا ہوں پورے لوگتنطر کے لیے اس سے بڑی افسوس کی سرمگی کوئی دوسری بات نہیں ہو سکتی یہ کیول کئی دانش کے لیے نہیں کا ہمارے گھٹواندن سے جیتے ہوئے سانسد کے لیے ہی نہیں کا بلکہ پورے دیش کے ہمارے علف سنگیق بھائی ہمارے پچھلے لوگ ہمارے انسوچی جاتی کے لوگ اب مانت محسوس کر رہے ہیں اور دیش کے لوگ جواب دیں گے چناؤں میں بوٹ کے ماتل سکتی کوئی سوگات نہیں جو میں نے سوال ابھی اٹھائے دورانے کی ضرورت نہیں پردان منطری جی ان باتوں کا جواب دیں جو باتیں چودہ سے کرتے چلے آ رہے ہیں آخر وہ چواتیں کتنی پوری کی جنتہ سب دیکھ رہی ہے اور جواب دیکھیں